حرمتک لا الہ اللہ فرج برحمتک لا الہ اللہ و بزقدرتک لا الہ اللہ و بحقک حرمتک لا الہ اللہ فرج برحمتک بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فنتصر بحق دمل حسین علیہ السلام یا رب علیتہ دست کا جمعی حاضرین مجلس تھی حاضری قبول فرما بالخصوص بانیان مجلس معاملین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس تھی تمام تر حاجات پورے فرما ملت جعفریہ تھی ہر فرد تحفظ فرما جو مومنینی دنیا تو منتقل ہو گئے انہیں تھی درجات بلند فرما مولا شازیب کو سیعت کاملاتا فرما جنہی نے مومن بیمارن شفاہ کاملاتا پورا شعب دوری سرکار حجدہ ظہور فرما سونی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطار جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اللہ حول والا قوت اللہ باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین وبہین استعین السلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین و سید النبی جین بالقاسم محمد اما بعد کالا بی عبداللہ علیہ السلام مارفتو آل محمد براتو من النار و حبو آل محمد امانو من العذاب ممتا لہب آل محمد ماتا شہیدہ پیر زورفکار علی شاہ جی بھائی میں پھراتی ماریا ہوتا اللہ ہونا خیر ہے اللہ ہونا ہی آپ نے ڈیوٹی پوری کرو کہیں عام ذاکر دل حفظ نہیں نام مولوی دا کلام ہے جڑے میں توالی بار گاہج پیش کیتن اے بطول دے نفیس پوتر دے فکرین فرمینن مرفتو آل محمد براتو من النار آل محمد دی مرفت آل محمد دی پہچان آل محمد دی سنیان معصوم پیادے دوزخ دی آگتوں دور رکھ دی سن دے بیٹھے ہو و حبو آل محمد امانو من العذاب اور آل محمد دی محبت ہر عذاب تو امانے ڈھالے بچاؤے ڈیفنس ہے فرمینن ممتا لہب آل محمد ماتا شہیدہ بطول دا پوت فرمین دے جڑا ساری محبت مر جائے دیکھو تخصیص نہیں جو بھی مرے ساری محبت مر جائے بطول دا پوت فرمین دے ای میں سمجھو میں شہید ہویا میں حرام موت نہیں مویا جاگ دے بیٹھے ہو اب آزاد کشمیر آلے انہی کھڑے تا بیٹھے ہو تو نالہا ہارلہیہو نہیں باہ دے باہ مان دے ہو بس بہلا یہ میں تکلیف رہے مانے نالہیک آدمی دا کام ہے بے اٹھیا ہوتے اتھابہ ہوتے وہ جیندے جاگ دے ہو میں اٹھی نہ پو میں سلوات پوڑ ہو سارے بیٹھا معصوم دا فرمانے کہ جڑا ساری محبت مر گئے فرمائی میں سمجھے شہید ہوئے اب سوال کرنا چاہنا موت یقینی ہے بولو میں نال موت حق ہے نا جڑے چوب بیٹھے ہو مرنا نہیں اللہ دے بندے ہو موت حق ہے مرنا ہے مینا نہیں موت فنا ہے مرونجنے ہر بندے ایک بات کرن چاہنا لمبی چوڑی گفتگو دے بعد آپ آدھے بیٹھے ہو جو موت حق ہے جنہ حق ہے تو پھر خدا رہا فیسرہ کرو جنہ مرن دا ٹائم قریب آوے کم از کم موت بندہ ایسی مرے کہ ملکل موت کو سوچنا پوے اے مرنے اللہ ہے کون تک کہ بیٹھے ہو ملکل موت کو سوچنا پوے اے ہے کون اب نگاہ میرے پاس رہے مومن دا وقت قریب ہے محصوم فرمین دا ملکل موت کو مجاز نہیں کہ اثاری اجازت تو بغیر روح گھنے میں اپنے بیان دا آپ جو میں با رہا روح گھنے وقت بومن دا قریب ہے ملکل موت آگے ساری اجازت ہے روح گھنے اڑی فرمائے میرا آمان دلالت کرنے انہی زندگی مک گئیے روح گھنے صحیح چھاتی تو روح کبز کرنے فرمائے خبردار اندھی کمیج دا بٹن کھول اندھی سینے دا مرے پتر حسین ماتم دا داغن سندے بیٹھے ہو اے ماتمیوں تو کوئی مرن میلے پتہ لگ سیکھ یہ مہت چاس کیا ہے مرن میلے ماتمیتا ہے ممتا ہے م پوشک رهkt توڑ کے غریب دی مجلس ہونی اس پیرہ تو رکبز ری ہون سنو روایت جب تک میری زندگی ہے میں ہی اپنے بیان دا خوزی بند آرہا ہون ملکل موتا دے سہی ہر پاس ہون تو تو سن کی بننا کیتا ہے روکا ہے میں وال بن جا فرمایے نہیں اندھی زندگی مک گئی ہے سہی روکی میں گنا فرمایے ہی کباری لگا ون ملکل موت چھوڑ دی جگہ کو خاتون قیامہ دے مقصود باغ جوان بطول دے باغ جو پھول لے اون پھول کو تروڑا این مومن دے چہرے دے گو پھول کر اون پھول جو خشبو اتنی ہے این مومن دے روح جڑا ہے باٹی چھوڑے سی پھولتے آبا سی اہا آہا 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 آہ کا ہے میں اون پھولی مومن دے موت ایہ مومن دے موت موالی دی موت ہی ہوں دیئے جاگ دے بیٹھے ہو اے نیڈہ ہجارے مردہ راوے تے قرآن پڑھیں دا راوے دعا مانگو اللہ مشکل آسان کرے جاگ دے ہو مشکل آسان کی میں کرے مشکل کشاہ کو زندگی چاہی بائی مان منع نہیں آئے 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 تھکے بیٹھے ہو پھر مشکل آسان کیسے اللہ تو علی زندگی دراز کرے سلامت رو بلکو لیوے تھوڑی جی مجلس میں پڑھنی ہے مختوم شاہ صاحب انہوں ہی پا باندھ کتی بیٹھے پروں ہی پا باندھ کتی مجلس میں بھی پڑھنی ہے مدفرگار آتے اللہ دی میار بانے جی ایوے چوپ رہی نہ اے ہونے مک دیئے مجلس بندے بول پہنے نا اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم محمد و آل محمد امیر ممکنات علی علی علیہ السلام دے یارہ پت پتر موجود ہیں اٹھارہ چھوٹا ہے یارہ انسانی زبان جیدنہ آباس ہے ہمیں میری طبیعتہ دیئے میں توکبہ ہوں ڈراغ ہی دے موتا ناچو سی بندے پہلے مرن پائے بیدن حالانکہ موت حق ہے مرنہ ہر کہیں ہے لیکن بندے فطرت ہے نیچر ہے ہر بندہ چاند ہے ایک بڑھڑا دیا ہی اللہ صحیح موت رہے اللہ صحیح موت رہے بہت دے گھارا لے تانگ آگئے مخدوم صاحب یہ بیٹھی جائے تک چھوار حرکت کی تھی وہاں کوئی نانی ہوا کہ جی وہاں کے شتیر توٹا پہ وہ ٹاپ بھائرے جوان ایک نوگ ہو گئی ہے بیٹھو وہاں گنانی ہونے تھا موت پہ مگدیا ہوئے اصلا نو جوان بیٹھے آسے تو کوئی اتنی زندگی پیار یہ موت دیال پہ کرے نہ موت بندے نا سنی و دن موت دا زاکیہ بہت کڑوائے بیٹھا بہت کڑوائے موت دا زاکیہ علی دا عباس پتر دا یارہ سال دا سن دا میدان سفین تین لک فوج دا ایک حملہ پڑ دا چلو تاری میں چوپ تروڑاں زرا کہیں ترامے پہلے پہلے میں شروع توا اکھا مضمون شروع کی تے بندے بلینے بلینے چوپ کر گیا اٹھتری اجری مائے زلحج دریائے دجلہ دا کنارہ میں رو رکھا ہے امیر ممکناتے خط کھڑے پڑ دن مسکران دے کھڑن میرے امام دا فوجیے صحابیے علی کو محبت کنو بھائی سا دینے جاگ دے ہو علی سامنے آکے سیر جو کہا مالک اس طرح عرض کر دے سردار پوری زندگی بہتری نوکری جریہا اے رنگ میں کریں نہیں ڈٹھا جسے رنگ کے چاہتے ہوں علی یہ میدان جنگ دا موقع ہے تم وہ اس کراندہیں مر رکھیں علی فرما ایک پاگل دا خط کھڑا پڑ دا میں علی کو دھمکی پیا دینے خط جنگ اے جنگ سفین ہے این دے تین لکھ فوجیے مار دمشکی کو میں کرایت سڑے ہوئے تے میں چاہتا جنگ آج تک کر کے دکھاوا علی فرما اے تے کو لشکر تے نازے وہ اتری فوجیے تیری باجرے تا دھیر لگ منجے گنتی چناوے فرما اے تُو پاگلے تیرا زین کم نہیں کریں دا میں کوئی سنجان میں علی یہاں میں ایک مرہ پاہلے جنگ نام مالک اشتارے منٹ لے سی چوک گھن سی آئے 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 تھکے بیٹھے ہو چلو اللہ کی تے سارے بول پہ ہو اچھا جو بے ریوے بھول لے نا جڑے انہیں واسے دعا موکے مولانے متوفیق لے بے بولان دی بول سارے پہن ماشاءاللہ فرما اے مرگ پارے جنہ نام مالک اچھا مالک اشتار کو ایلی مخلوم انشاءاللہ سارے جنگ کی بھائی مالک سنڈے بھائی وہ نوکر سنڈے اندے وہ بھائی سنڈے اندے انہیں بجا ایک جنگ اچھ ایلی دنال رل جے ایپاسو ایلی آئی پاسو مالک اشتار جلے جنگ مکی ہے تیتلوار انٹکرائن مار گنی نے مثلا سو بندہ مارے مالک اشتار سو علی مارے قدم نہ کہہ دے یا علی مقابلہ کوئی نہیں مارے اتہیں سوے مارا مائے سوے علی دا ہاتھ راب کو جھٹکاڑی تے فرمایتا ہے سجاعت میں داد رہنا آج تو بعد تو میرا صحابی نہیں تو میرا بھائی ہیں لیکن ایک گل ذہن رکھتا ہے یک سوڑ مارے ماری تلوار جو چل لیے ستویں پوشتہ کیونکو علی اللہ پڑھنا لہا میری تلوار وہ کوئی چھوڑی تے بسم اللہ امالک اشتار مقامہ خط پڑھتا کھڑے آدھے مولا یہ جو یہ ناز کرے نہیں بھئی اتنی لسکہ رہے فرمایے ڈوو منٹ ہی تھی جام تین لکھ تو علاوہ حاکم شام نے علید مقابلے بیچ مارد دمشکی میم علیف ری دال مارد دمشکی کرایت منگوائے یہ ساتھ پترین یہ ایویں آئے ہیں ہونڈ ایک سو میرے پاس ہے حملہ سنو نہیں تھا مارے دیکھیں ایویں سامنے آئے جس پر حزید کی ہوئے ہیں سلام کر کے آئے ہیں سہیں یہ جنگ دا ماسٹر مائن اہم کردار اہم کردار انہوں نے کہا سامنے خیمہ خیمہ دے دارتی آئے دیکھ کیا دائے میں مارے دا میں دمشکی ایک تیری حسٹری پڑھئے تم اکثر شریفہ نہ لڑ دیں نہ اشارہ سمجھیں دیو کھول کے گال پارڈ نہیں سکیں دی تم اکثر شریفہ نہ لڑ دیں تے میں چاندہ جیرہ تیرہ مد مقابلے شریفہ دا سلطان ہے وہ پترہ کو نال گھننا ہے پتر میں بھی گھننا ہے اگر اجازت دنے میں پترہ نال پتر لڑے دیں جنگ دے پتر غالے بامن فتح ہوں دی جیت ہوں دی یہاں دا ٹھیک ہے سلام کر کے دے یا علی پر لڑت من گیا ہے تے تے دو آیاں پترہ نال پتر لڑوں جنہے پتر غالے بامن فتح ہوں دی جیت ہوں دی دکھائے میرو میرے مائم میں کرشی دی ٹھیک گھر کے اٹھے فرمایا ہاں میں کمینہ گال علی دے مزاج دے چنگیں کی تھی ہائے ہائے فرمایا ہاں میں کمینہ گال علی دے مزاج دی چنگیں کی تھی سیر چاہ میں علی فرمایا میرے ہی دیل چاندہ ہے میرے ہونڈ ڈھل دی جوانی ہے سفین ہے چھے اون ٹبے تے کرشی لاما کرشی تے باما اپنا چھوٹا بیٹا عباس جنہی عمر یارہ سال آج سفین پوری تھا یہ اون یارہ سال شہزادے کو تے دے ترے لکھ فوجنا مراما پھر تے کو قتل کراما کرشی تے بائے کہ میں آپ وزن کرا کہ اہلی جوانی ہے اس کے جنہ مرد ہاں ہائے 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 ساباش ساباش اللہ دی مہربان یہ بول پائے ہو پہلے زید کیتے ہوئے مائے کے مائے زید مائے زید دے چاہواتا مائے نلہ کابرستان چاہو مرتے بول پوندن تو ساتھ اللہ بھا میں جیدے جھگتے بیٹے ہو مائے مرتے دے نا چاہتے بندے پچھو ریٹے پچھو کوئی نہیں بیٹھا مہتہ نگاہ چاہ کرے اللہ تو رسند کی دراز کرے جی دے رہا اللہ پاہ میں وطن تو ٹرے حسین نال چار علی بغدوم شاہد سے انشاء سے رو کیا کہیں گو نہیں مضمون جٹھیں دے رہیں چٹک لے جملے میں تفصیل نال ربط نال سرکار امیر مسلم دا ایک جملہ پڑھتا نوزلہ جنہ اچھا ہوئے ہوئے جب آمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا سرکار علام اقبال دا ایک شیر ہے کہ عقیل وہ ہے جو ان دو بڑی بلا سے بچے حیدر کی تیغ اور زہرہ کی بد دعا سے بچے شیعہ سننے کو مخاطب نہیں سہیں اکل مندیں کون پہ آدھے اقیل وہ ہے جو ان دو بڑی بلا سے بچے حیدر کی تیغ اور زہرہ کی بد دعا سے بچے بستے رہو سن ساٹھی جری ستاوی اٹھاوی رجب دی درمیانی رات حسین وسطے گھار چوٹو رہے گل میں بڑی کی تیئے ہر بندے نہیں سمجھی حسین وسطے گھار چوٹو رہے جوٹ بارا پانچ در پاک میں کوئی ماف نہ کرن قدم چہندہ ہے وقت رک کے گھار دو دے دے قدم چہندہ ہے وقت رک دے ایک مومن میں کوئی کہا شاہ صاحب کیوں رک دے دے کیوں دے دے میرا خیال ہے ایوہ سرکتاو سی بھرے شار جو متہ کوئی آکے ہونڈ نہ وانج صدیرے لگا بھجی بدن تٹرے بطول دے پتر دے نال چار علیہان چار ذہن چرکھائے پہلے نمبر تھے مسلم روجہ محمد حنفیہ دیکھو میرے پاسے تریجے نمبر تھے سجاد چوتھے نمبر تھے عباس یہ چار علیہان جنہ زہرادہ پوتر وطن تٹرے لازے لازے بھین بھرادہ دامان آپ کیا دیئے چار علیہ جو نال ہیں ہونی گھبران ہیں چار علیہ جو نال ہیں دیکھو عبادت جترہ ہن جنہ آگئے ہیں چار علیہ جو ہیں ہونی گھبران ہیں مدینہ چھوڑے حسین ترتیب پہ لینا مکہ آئے اچھا مکہ امن دی جا ہے مکہ اچھا جو تو پچھو مچھر ماران دی جازت کوئی نہیں جاگ دے بیٹھو حسین ہی وزت رخ کی تے نانے دے شعر چھوڑ کے بابے دے شاہر ہی چاہا کہتا قتل غارت اجازت کوئی نہیں جل مکہ آئے نا بطول دا پوتر اشارہ کہتا خیمے لگ گئے میں بچھرے قربان کرا چار علیہ جو خیمے لگ گئے اپنے زمانے دا محمد اللہ دے نبی آکھا نہیں اول و نا محمد آخر و دا محمد کل و نا محمد اپنے زمانے دا محمد حسین کلا بیٹھا کرسی تے امیں ہیک واری سارے پور تو جٹھے سا دیکھا دے میرا اللہ مردان دی نیبو ایسی میں دے پردہ دارہ دی پارا تو بھی ایت وڑا مسائے بیٹا میں کوئی یاد کوئی نہیں یعنی غربت دی انتہائے شریفان دا سلطان زندگی جو پہلی تب ہرنے تو آپڑی غربت ہرنے بیٹا کہیں دے دار تو نہیں رننا غربت ہرنے کہ کیا ہا کیا ہو ویسی اندھے فوراں بعد جناب عباس اٹھن قدم نبکہ دے سردار میری موجود کے جو رو نہیں میں پڑھے آئے اتنا رنے ہیک رو مال پوچھویں دے روجہ پہ رکھے دے بیہ پوچھتے بیران تا متھا مار کے عباس آدھے میری زندگی جو رون دے میں کو مویا سمجھی آئے 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 میری زندگی جو رون دے مویا سمجھی نہیں عباس تاری خیزر دی حیاتی ہوئے اپنی بے وسید رون دا محمد حنفیہ گھومت دے سمجھ میں نوکر حاضرہ میری پاس ہے ندھا رامی میں نوکر حاضرہ جناب مسلم حد میں حاضرہ فرمائے سارے روک جاؤ مسلم جی سردار جی میں میاں کھاؤں گے کرو ترتیب نہیں کھائے مضمون دی جی حکم فرمائے محمد حنفیہ جی سہیں یہ بھی اپنے زمانے دا علی ہے فرمائے جوٹ بارا مولا دا زاکر ناوما جناب حسینہ کے وطن دا والون سر چچا ہے اپنے زمانے دا علی نے تلوار نیام چکر دیئے ترائے ٹکڑے کر کے زمین تسٹی ہے یہ میں علی بازوں نے آپ کیا دے تلوار جو تروڑی آئی تلوار جو تروڑی آئی تلوار جو تروڑی آئی یہ کیوں تروڑی ہے کہ دا میں آپ کیا دے اللہ وطن تبال گھنہ سے پہلے تا میری قبر بن گئی محمد دا لفظل اگر قبر بنی نہ ہوئے میں بستر بیماری تے مل سا دیدے مارے پا تھے رو بھائی مغرون نے محمد انفیہ حسین دے گالچ باں پاکے وات روح کی تس مسلم جی سردار میرے قریب ہے مسلم سامنے سردار حکم بیمیاں آرام کر کے باؤ مجھے سن دا مقصد دے نہیں جو تُو ساپڑا گپہ مارو آرام کرو میں ہر بند کو سمجھا سکتا میں سیدہ یہ میرے دھی ہیں سایہ کوئی سو سال دیئے تو بھائی میں بارہ سال دیئے یہ رشتہ ہے نا سیدہ بولو میرے نال ایمائی کو بھی لاؤ چاہا اوہ پکھے آلے بھائی 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 لطار نہ کہیں گوں بھائی سلوات پڑے سارے مسلم جی کوفے بنجنے سلام کر کے پیراتے ہاتھ رکھے بوجھے قدم دے گئے پیچھو دامن کچھ ہی کیا یہ اچھا مسلم میں نہ پائیں کلہ نہیں جوڑی پتران دے نال کھینوائیں یہ تو وڑا مسائب میں کوئی یاد کوئی نہیں نال لاکے آج کاف لے ٹو رین رتوکے لاہور گئیں جناب رکیہ دیکھ مزار تھے پائی دل گئیں پانچ سی سال لاہور برم پڑے میڈے دھر یہاں رات جاں اور تا ٹوڑ جہان وڈے بے لے مان پہنچ جہان بی بی دی مزار اوٹھے ہی مان کی آجیان سب بی بی تے کو پتران دا فائد تہلے مانے یہ جڑی یہ مسلم دی زوجائے جاگ دے بیٹھے ہو خائمان دے دروازے تے مسلم کھڑے رومن دی آباز آئی آباز دی بھین اٹھئی قدم نے آپ کہہ دی سردار کیوں رون ہے فرمایے درد بھری کہانی ہے پہرنا آپ کہا دی میں کو تری عزت دی کا سمیتو میرا وارے سے ہی جڑی گلتے توروں نیرتوکہ میں کوئی بطول ڈس گئی ہے شاباز شاباز بھئی جڑی گلتے توروں نے لات میں کوئی بطول ڈس گئی ہے میرے پوتر نہیں کھڑ گا حسن میرے پوتر ہوں نال گنوانج لیکن پانچ میں نے انتظار کار میں نے اندر زلفیاں دھو ماما کپڑے تبدیل کراما کنگیاں دھو ماما میں کوئی پتہ ہے سفر دم ہوکا ہے والا کوئی نا کو کپڑے تبدیل کروا بے نہ کروا بے کلے خائم جوانج بیٹھئیے دی علی دی پوترہ اندر چوٹیا دھو آیا سونے وال سوارے کنگیاں دیتے ہیں سونے جوڑے پباہ کے پوترہ گناہ لاکے آئیے ایک گنڑی آئی وارس جی ایک گنڑی ہے میرے پوترہ اندر روچو لیں ایک تا میرے پوترہ اندر مزاج مطابق سفر کریں جتا تھاک پو من سائی کھنٹے جلے کپڑے ملوٹے ہوں اولہا کے اے ویچ کپڑے ہیں اے پباہ میں اچھا بی کوئی گل قدم نبکیا دیے سردار ہون میرے نالا کتھ بیٹھے بطول دا پوتر سامنے کورسی تے سجی آتے جو اندر پوتر کو پکڑے کھبے آتے چھوٹے کو کیا ماما ہاں نے بیٹا کیا ہے ہاؤسلے تو کیا جگاران ایمین نالا کٹوری یہ فرمائے مسلم تو پچھوں گا مسلم پچھوے حسین دے گردہ کے سات چکر سجی علیہنس سات چکر کھبے پوترہ کو پکڑی و دیے پڑ دی و دیے انہ لیللہ انہ لیلہ اس سہینہ دے کیا پکڑے نہیں ہے سر جکا کے جی طرح صدقہ پکڑے دیا بہن جی وہ اللہ پاہ میں بستہ رہا ہو میں یہ نہیں پڑھنا جو مقصود یہ میں وہ پڑھ لیں گے پوترہ گناہ اللہ کے طور پہ ہانی بن اروہ مسلم دے سامنے اندھی کبار ہے اتھا ہم ان کے قیام کی تس فوجہ چاہ رہا ہے پکڑو 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 مسلم مسلم کو پکڑو ہانی دی زوجہ آئیے انہ کے ہانی بہر سپاہین آدھے تو پردہ دا رہی تھی بھائے میں جانا تو دشمن جا رہے نوے سال دہے سے نیات رکھائے بابا نوے سال دہ بزرگے ہانی بن اربا بہر آئینا کے ہاتھ کھڑے کر کڑیاں پا بھائن ابن زیاد دے دربار جگنہ انہ پہلا سوال کیتے مسلم تیرے گھارے چھے ہانی فرمائے میں دے گھارے چھنے گھار ہوں دائے تھکے بیٹھو کیویں پڑھا میں میں دے گھار چھنے گھار ہوں دائے میں تو انہوں دا نو کر رہا وہاں کے بعد تیرے واس حکمیں مسلم دا ہاتھ سارے ہاتھ چھنے بچ ویسے ہیں اوہ سا کے کتھو ناصول ہے شریف میمان دا ہاتھ بے غیرہ دے ہاتھ چھنے عمرہ دے ایک ساٹھ سال دے کتھو ناصول ہے شریف میمان دا ہاتھ بے غیرہ دے ہاتھ چھنے جے تک رو دے نمک باقی ہے یہ ایمی را سی یہ حکم لیتے ستون دے نال کڑی نال چاپت دے نے تازی آنے مارن شروع کی تے نے جوٹ مارن پانچ دن پاک کبرچ میرے وارش نمارن ہیک ایک تازی آنے تے تھڈا بھا ساہ بھا رکے ودینے دے موکار کیا دے بھینی کنہ گہنا ہی بھینی کنہ گہنا ہی تازیان پر وستن میں صد کے تھی وہاں مار مار کے جنب ہانی دا روح پرواز کر گئے اتھائیں در بارج پیو مارا گئے بال رول گئے اوہ میں نہیں پڑھنا اوہ تاکو زیادہ پتہ ہے وارش جتا ہووہا پیو ہووہا محافظ جتا ہووہا جلے اوہ مارا ہے بالان دے ہا لاتا ہے ہیک بہت دے گالچ باہاں پاک کیا کہنا اماں ہونو ماں میں کو بھیج بتا رکھے رکھے سنو دے ہو تسا اگر تکیز ہمارے چنگ آپ سنو دے آوے اللہ توری زندگی دراز کرے میں مکین آبیا دی گزر گئے رات ہوئیے فوجی بہر گئے نہانی دے گھار کو کہ مسلم بہرہ ایسے خواتینی تاریخ ہے سہیں گزرن مسلم دی اورہ دوڑیے قدم نبکی میں دیکھ کیا دی سردار درہ ریہ تو کوئی نہیں فرمائے کاؤں نے نفیس آواز نالا دی تیری کنیز ہاں تو کیوں آئیے فرمائے بس میں اجاز امامتنا لائیہ اے مومن دا گھارے جتنا ہو سگئی تھے یہ رہے یا دوڑیے کنیز ہاں نہیں دی بیوی قدم نبکی آدی یہ بہر رمجے فوجی گھار کو ویہر گئے ایک لفظ آدھا یہ سمجھ کیوں ہے نا ساری زندگی تو کوئی لفظ کافی ہے عورتہ ویہر گئے بہر رمجے دروازے تکھڑ کے تلوار ریاں میں چھو کٹ کے ہانی دی بیوی تو مو کر کیا دے بیوی آرام کر کے کھڑے رہے ونجو مکان دے چھتے چھتے ونجو آج دیکھو ہاشمی لڑ دے کی شاہب آج پوری ہوگی ہے میری مجلد آج دیکھو ہاشمی لڑ دے کی بہر شاہب سنشاہ جی میں تاریخ پڑھئے جناب عباس محمد حنفیہ اور جناب مسلم جناب سجاد انہیں دل رائی تا سٹائل ہکوہ ایڈو ہتا نال ردیان سجیات نالی کھبیات رہا حالانکہ طاقت سجیات چھے بلائے میں رہے نال جتنی سجیات تاقت کھبیچ نہیں لیکن قدرت نظام یہ چار جوان ایسے ہیں جی میں سجیات تاقت یہ میں کھبیچ ہے دل رو تلواری نال مسلم لڑ دا اور تچار گئے مکان دے چھاتے ہیں مسلم دل رو تلواری کے دھن اللہ اکبر کر کے بہر آئے تلواری چل دیا پہن اللہ میں عباس تکسہ میں جی میں سکے درخت پترے ڈھاندیں نہ اندھاریے یہ میں ترچ ترچ کے سرنیاں زمین تے پہ ڈھاندیں وہ ٹھٹا سا بار کے بعد کئی کئی ہوئے لے بک کے آلے پاس موکر کے آدھا ہے بہنی کڑا گہناوی وہ کہی میری مجلے بہنی کڑا گہناوی لڑ دا بہتے ہیں مسلم ست کے تھی سامنے نہیں کھار سکے مسلم نے کہا ڈالے پاس بہتے ہیں کھائی کھٹی یہ میری مکمل تحقیقے یہ حاشمی جتی بھی مارن کوئی آمنے سامنے کھار کے انہ نال نہیں لڑیا دو کھین نال میرے پچوینہ کھائی کھٹی ہے روہ تھا نال مر رکھائے رڑ دے آئین تحفوزی کرینے ہیں اچانک مسلم دے پہر رکھائی آدے بخت کھائی دے کنارے جھنے دھانی جاتے آدے اللہ اکبر جلے مسلمہ کے اللہ اکبر حسین دے نویت کھمر دے دیندے خائمان دے دار دے آگے دے زیند دعا مانگون ربیوہ ہوگی یہ روکیو صد کے تھی رسیاں چھپائیں بہن اوکی روایتیں نہ پڑھا تو مجرم بڑھا جے پڑھا تو جی کا سبال بہو ہے ہتھ تھنچ کری ہیں پہ رہے چھے رسیاں انہاں کوفیاں پہ آیا ہی کیتی رسی لمبی کر کے گھوڑے ریزین نلبت دی گھوڑے کو تازیانہ بریندن مسلم زمینے گھوڑا بھجدہ ہوئے دے دارالہ مارا دے دار تکے نینہ دن مسلم ہنہ کڑیاں دے نال مکان دے چھاتے چار وقت مکان دے چھاتے آئے جلاد کو حکم ہوئے تلوار مار رکھائیں بہرے پاسے سیر جکہ ہوئے تلوار علام ہوئی ہے تلوار علام ہوئی ہے حسینہ دے اللہ ہو اکبر جوانہ ہو سنجو پہ ہو غازی کا دم نب کیا دے ہے مولا اسے لے تکبیر دا واز فرمایا تو امام جو نئے انگلی دے درمیان دیکھ او دارالہ مارا دے دروار دا او مسلم سر جو کئی کھر ہے ظالم دے تلوار غازی پہ رہت مطمار کے دا ماد رکھے پاسے دا واز دائی بلک جے جازے مامت نال میں کو پوچھا کووے فرمایا ہونے دیکھ جل ولا دید پہ یہ حبیدی مسلم دا سر حب تھے لاش زمین تھے اچھا یہ ماری تو جو لاش ڈھٹھی ہے پتھریلی زمین ہے یہ میں بچڑے قربان کرا کیا سوچے زمین تھے آئیے ماما کو بچڑے پیارے ہونے نشاہ سنشاہ چلے ایتا کہیے نلاش تے آواز آئیے اللہ اکبر ان والے زہرہ نے جھولی بنائیے ہائے 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 جھولی بنائیے مسلم دی لاش جھولیے اور بات ہم کر کے غادی آدھے حسین اوہ کونے جھولی جھولی مسلم دی لاش پیویٹ ہیے روکے حسین آدھے نبی سنیا تھا میری ماں زہرہ پتر کو ملنا نہیں اللہ تعالی مکان قبول کرے مولا تعالی حاضری قبول فرمائے اور بالخصوص مولا میلے عزیز کو سیحت کاملہ آتا فرمائے ماشاءاللہ جزاکاللہ صلی اللہ جزا مولا بانی دی پھوڑی وچھے بارگاہ امام زمان نے اس قبول فرمائے اعان باوہ سید علیہ السلام اونٹوالے سامنے ذاکر علی محمد شہباز حیدہ رین صاحب نتباد ذاکر علیہ السلام اوخیطہ فرمیسن نتباد باوہ سید محسن بادشاہ سید اوخیطہ فرمیسن نتباد ذاکر علی محمد زہد باس ڈہر صاحب اونٹوالے سامنے اونٹوالے سامنے اختتام زاکر علی محمد باوہ سید مدسن نیاشا صاحب اختتام تابوت سرکار مسلم بن عقیل برامد فرمیسن سید ازادار باد چھو سندہ نوکر ساتھ محرم کو بھی کرویسی باد چھو سندہ نوکر خصوصی رحمت محمد